اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور حریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ناروے کے بارے میں کہ جو ناروے اللیگل جو راستہ یوز ہوتا ہے اس وقت دوہزار دوہزار دو سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک اب بھی یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رشیہ کا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ راستہ کون کون سا ہے پاکستان اور انڈیا سے لوگ کس طرح جاتے ہیں ناروے میں اللیگل اور وہاں پر جا کے لوگ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ورک پرمٹ وہاں کی پی آر پرمانٹ ریزیڈنٹ اور کام کرنے کی جزد جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جی تو ویڈیو کا آگاز شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سسکرائب کر لیجئے حسن سیال کوٹیو میرے چینل کا نیا نام ہے اس کو سسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کوئی بھی سوال ہے نیچے کمنٹ سبوک میں لکھئے انشاءاللہ ہم اس کا جاب ضرور دوں گا ویڈیو کے جاریف بڑھتے ہیں جی تو یہ رہا میپ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے جانا یہ جو الگ راستے سے دو نمبر طریقے سے جاتے ہیں ناروے میں یہ دیکھیں یہ رہا پاکستان اور یہ رہا انڈیا پاکستان اور انڈیا کا جو پاس ووٹ ہے اس کے اوپر ریشیا کا جو ویزا ہے وہ بہت ہی ایزی لی جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے بہت ہی ایزی لگ جاتا ہے یہاہ کارکہ پاکستان کا پاکستان کا جو پاس ووٹ ہے اس پر ذرا اشکل لگتا ہے لیکن انڈیا کے پاسپورٹ پر ریشیا کا ویزا کافی آسانی سے لگ جاتا ہے تو انڈیا کا پاسپورٹ ہے یہاں آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اس کے لیے انڈیا کے پاسپورٹ تقریباً تیرہ سو روپیہ آپ کو ویزے کا لگتا ہے اور پاکستان کا اکیس روپیہ لگتا ہے میں آپ کو ویب سائٹ کھول کے بتا دیتا ہوں پاکستان کی امریس جی تو ویوز پاکستان کا جو ویزا ہے ریشیا جانے کے لیے وہ 21 روپے میں لاکھ جاتا ہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی تو اگر کوئی آدمی پاکستان سے رشیہ پہنچ جاتا ہے اس کی جو فلائٹ ہے پاکستان سے رشیہ جانے کے لئے تقریباً اسی یا نبی ہزار میں ہوتی ہے اس کی جو فلائٹ ہے آپ کو ڈوال فلائٹ کرانے پڑتی ہے آنے کے لئے اور رکھ جانے کے لئے تو یہ ان کی لازمی شرط ہے رشیہ کا ویزہ حاصل کرنے کے لئے تو یہ تیر رشیہ جانے کے لئے رکوائرمنٹ رشیہ جانے کے لئے آپ کا پاسفورٹ ہونا ضروری ہے آپ کی پاسفورٹ اس کے بعد ایک انمیٹیشن لائٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں نیٹ پک اپی ویڈیو موجود ہے انمیٹیشن لائٹر کیسے مقواہ آ جاتا ہے وہ آپ کو 20 ڈالر لگتے ہیں تو وہ بھی انمیٹیشن لائٹر بھی آپ کا آ جاتا ہے رشیہ کا تو دو ائر بیٹیگر چاہیے ایک آنے کے لئے اور ایک جانے کے لئے تو یہ سب چیزیں تو کچھ اتنا مشکل نہیں ہے آپ یہاں رہ کر بھی یہ کر سکتے ہیں انلائن کر سکتے ہیں یہ سب تو اگر آپ نے یہ سب کارلی آپ رشیہ پہنچ گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور ارجنٹ کیا کرتے ہیں سوری تو یہ دیکھیں جب آپ ماسکو پہنچ جائیں تو آپ رشیہ کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں ماسکو یہ ہے سنٹ پیٹر بارک اور ماسکو سے ایک ٹرین چلتی ہے وہ جاتی ہے یہاں تک تو یہ ناروے ہے ناروے یہ ناروے کا یہ تھوڑا سا حصہ چو سٹھ کلومیٹر جو ہے آئی تنک کنفرم نہیں ہے چو سٹھ کلومیٹر جو ہے وہ ناروے کا رستاج لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کے تعلقات اچھے ہی ہیں اتنے اقراب نہیں ہیں یہ سرک جو ہے نجاتی ہے اور کچھ پیسے بھی یہاں پہ برف پڑتی ہے تو کچھ کافی زیادہ کام ہے یہاں سے لوگ سائیکل پر یہ بارڈر کراس کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں جانے تک سائیکل پر بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ یہاں پر انٹر ہو جاتے ہیں جب بھی انٹر ہونے کے بعد کسی بھی پولیس ٹیشن میں جانے کے کسی بھی پولیس ٹیشن میں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسالم اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو اسالم کے لئے تمام فسلٹی دیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال اس ویڈیو کے مطلق تو آپ نیچے ایک میر سبوک میں لکھئے انشاءاللہ تعالیم اس کا جاب ضرور دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ